امیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی اپنے غصرے کے اندر کھولتے ہوئے وہ بہرحال واپس چلے گئے وَقَفَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَقِطَانَ اور کافی ہو گیا اللہ اہلِ ایمان کے لیے جنگ کے طور پر اللہ نے جنگ کر لی اہلِ ایمان کو ضرورت ہی نہیں پڑی چند زخمی ہو گئے چند جو ہے تیروں سے ہلاک ہو گئے معمولی سی بات کفار کے زیادہ مارے گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے قُنَّ اللَّهَ قَعْلَ قَوِيًا عَزِیز آجب اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کی جنگ خود لڑ لی تو اللہ تو قوی اور عزیز ہے ہی زبردست ہے لہذا وہ فتح حاصل ہو گئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی سیچوئیشن ایسی بنا دی گئی کہ منافقین کا نفاق ان کی دل سے اُبر کر ان کی زبانوں پر آگئے اچھا اب اس کے بعد جو ہے اسی غزوِ احزاب کا تتمہ وہ غزوِ بنو قُرِزہ ہے جیسے حدر کے بعد بنو قینقع پہوت کے بعد بنو نظیر اب تیسرا قبیلہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قُرِزہ کا اب ان کے چونکہ سادش کر لی تھی کہ جب تم حملہ آور ہو گئے ابھی تو حملے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی لیکن سادش ہو چکی تھی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں کہ گویا کہ حضور سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف برسی لہذا فوراں جنگ کے بعد بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اپنے گھر پہنچے اور آپ نے اپنے ذرا اتاری اور پھر غفل کیا اتنے میں حضرت جبریل آگئے حضور آپ نے ہتیار اتار دی ہم نے تو ابھی اپنے ہتیار اتاری نہیں ابھی تو بنو قریضہ کا معاملہ تیہ کرنا ہے تو حضور نے فوراں حکم دے لیا خود اپنے ہتیار دوبارہ لگا لی یہ حکم دے لیا کہ جس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ فوراں بنو قریضہ میں جمع ہو جائے اس کے قدگر جمع ہو جائے بلکہ اسی میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اصل کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریضہ نہ پہنچ جائے تو اس میں درمیان میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گئے بعض لوگوں کو دین ہو گئی اب اثر قضاء ہو رہی تھی داستے میں تو انہوں نے کہا حضور نے تو اثر میں جلدی کے لیے کہا تھا ہمیں اثر قضاء نہیں کرنی چاہیے یہی پڑھ لینی چاہیے کچھ لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ اثر نہیں پڑھ لی ہے جب تک کہ ہم نہ پہنچ جائے قضاء ہو تو قضاء پڑھیں گے اب یہ دو گروہ ہو گئے کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھ لی جا کر حضور کو بتایا تو آپ نے دونوں نے ٹھیک کیا ایک نے میرے حکم کی حکمت پر عمل کیا ایک نے میرے حکم کے لفظی جو ہے اس کے الفاظ کی پہلنی کی دونوں کی بات ٹھیک کیا تو بہرحال اس کے بعد محاصرہ کیا گیا بلو قریضہ میں اب حمد نہیں تھی کچھ دن وہ محاصرہ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے پیشتش کر دی کہ ہمیں جو صدا آپ جانا چاہے ہم حاضر ہیں ہم سے خطا ہوئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ تعالی چونکہ بنو قریضہ جو ہیں یہ حلیف تھے عوث کے عوث قبیلہ جو ہے اس کے صداعات سعید ابن معاز جو زخمی ہو چکے تھے غزوہ عذاب کے لئے ان کی بڑی رنگ شریان کٹ گئی تھی اور اس سے خون بہت گیا تھا ابھی زخم ٹھیک نہیں تھا معلوم ہوتا اللہ نے ایک آخری مرحلے کے لئے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سعید تیہ کرنے وہ ہمیں قبول ہوا تو حضرت سعید نے ان کا فیصلہ کیا تورات کے مطابق نکال کر دکھا دیا یہ دیکھو تمہاری تورات میں اس وعدہ خلافی کا یہ کی یہ سزا لکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ان میں جوان ہیں جن کرنے کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے ان کے عورتوں بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو ملاب بن گیا جائے اور ان کے سارے مال اموال پر خبضہ کر لیا جائے یہ فیصلہ حضرت سعید ابن معاصل نے دے دیا حلیف تھے ان کے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے حلیف ہونے سے زیادہ محمد الرسول اللہ کے صاحبی تھے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جب ان کا وہ کھل گیا دوبارہ اس فیصلے کے بعد اور پھر ان کا انتخال ہو گیا تو حضور کے الفاظ یہ بھی ہے میرا حاصلہ اگر ٹھوکا دیکھا رہا کہ سعید کی موت پر اللہ کا عرش تھر رہا اٹھا ہے اور انتہائی صدمہ ہوا حضور کے حضرت سعید ابن معاصل کے انتخال لیکن باران فیصلہ یہی ہوا اس کے نتیجے میں حاصلہ یہ بیس یا پچیس دن رہا تھا قتل ہوئے ہیں چھ سو یا سات سو مرد سامان جو ہے بہت سا جو ہاتھ آیا اس میں خاص طور پر جو اصلہ تھا تلوار پندرہ سو نیزے دو ہزار زرہ تین سو ڈھالے پانچ سو اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ مدینہ منورہ سے یہود کا خاتمہ ہو گیا یہ تتمہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی زاہروہ مظاہرہ مظاہرہ جو ہے زہر یہ پیٹ تو جب خاص طور پر گھمسام کی جنگ ہوا کرتی تھی تو دو آدمی اپنی پیٹ سے پیٹ ملا کر کھڑے ہوتے تھے ادھر سے ہم نہ آور آئے تو یہ اس کا مقابلہ کرے ادھر سے ہم نہ آور آئے تو یہ مقابلہ کرے گا تو یہ پیٹ سے پیٹ ملا لینا یہ مظاہرہ ہے اب ہم مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے جھٹ کر کھڑے رہے ہٹے نہیں چاہے لاٹی چاہے جو چاہے کچھ ہو تو یہ جو جنگ کے اندر ہوتا تھا تو یہ جو بنو قریصہ نے جو ان کا ساتھ گیا اور ان کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہد تھا اس کی خواہ ورزی کی تو اللہ نے انہیں اتار دیا ان کو جنگ کی ہمت ہی نہیں سکت ہی نہیں انظر اللہزین ظاہروہم من اہل کتاب اہل کتاب میں سے یہود میں سے یعنی بن قریصہ من سیاسیہم ان کے قلوں سے ان کی گھڑیاں تھی ان کے جو ہے بڑے سساہوکار لوگ تھے بہت سرمایہ دار لوگ تھے ان کے جو قلے تھے سے انہیں اترنا پڑا اور اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا جنگ کی ہمت نہیں تھی پدرہ سو تلوارے تھی اگر تو پندرہ سو آدمی تو ہوں گے لے لڑنے اس لئے کہ کچھ بڑے لوگ بھی لڑتے ہیں آخر یہ چھ سات سو تلوارے خالص جوان سے جو قطع کیے گئے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روک ڈال دیا اور تم ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور ایک کو تم نے اپنے ہاں قصیر بنا لیا ان کے عورتے بچے غلام اور قریدے بنا لئے گئے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اور اللہ نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی ان کے گھروں کا بھی ان کے اموال کا بھی وَأَرْضًا لَمْ تَتَعُوْهَا اور اللہ نے تمہیں ایک اور زمین کا بھی وارث بنایا ہے جس پر ابھی تم نے کوئی چڑھائی نہیں کی یہ مراد خیبر اس لیے کہ غزوہ احضاب جو میں نے کہا ہے ٹرننگ پوائنٹ تو غزوہ احضاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا مسلمانوں سے لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشْ بَعْدَ عَامِكُمْ حَاظَ یہ آخری ایٹمپ تھی کفر کی کفر عرب اب یہ کفر بقا نہیں ہے صرف کفر عرب نجد کے قبائل آگئے اُزہ قریش اور ان کے حلیف آگئے شمال سے یہ یہودی آگئے تو پورا کفر عرب تمہارے خلاف آیا تھا اور اب جب وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے اب ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشْ بَعْدَ عَامِكُمْ حَاظَ اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے نہیں ہوگے بلکہ اب تمہارا انیشیٹیم ہوگا تم ان کے اوپر حملہ کرو اور اسی موقع پر پھر سورہ اصف نازل ہوئی ہے جس میں کہ نبید دے دی گئی وَأُخْرَىٰ تَحِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے پاؤں چوما چاہتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹیبل فرٹ ٹرڈ اس کے بعد جو سلح ہدیبیا ہوئی تو جب پیچھے سے آپ نے اپنے پشت کو محفوظ کر لیا کہ اب مکہ سے کوئی حملے کا انکر نہیں رہا سلح ہو چکی تب آپ نے شمال کا رخ کیا اور خیبر پر حملہ کیا بڑی بڑی گڑیاں تھی ان کے بڑے باغات تھے موسر سبز و شاداب علاقہ تھا زراد تھی سب تھی وہ پورا علاقہ آپ نے جو ہے وہ فتح کرے اگرچہ انہیں وہاں سے نکالا نہیں اس لیے کہ خیبر والوں سے کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا کیونکہ جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہو لہٰذا وہاں سے ملک بدب نہیں کیا البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کی زمینوں ہی پر کاشکاروں کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے چھوڑ گیا اور خراج کے طور پر نسخ جو ہے وہ ان کا دینے کا وعدہ ہو گیا کہ وہ حضور کو مدینہ میں پہنچا دیں گے تو یہ ہے اللہ نے تمہیں وراست عطا کر دیا ایک اور زمین کی بھی جن پر ابھی تمہارے قدم نہیں چلے تم نے ابھی اپنے قدموں سے نہیں رضا ہے تو یہ خبر ہے در حقیقت دو سال کے بعد یا دیر سال کے بعد ہونے والا فتح خیبر کا واقعہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِيرًا اور یقیناً اللہ ہر شئے پر قابر ہے مَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُنْ فِقْوَرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاكُمْ بِالْآيَاكُمْ مَارَكَ 1 موسیقی